نسیم زہرہ صاحبہ کی ایک ٹاک شو ہے اس کے اوپر بحث چل رہی تھی جس میں انہوں نے باجبہ صاحب کا نام لیا و کہا کہ جی بھارت سے جنگ نہیں لڑ سکتے ویسے تو لڑنا کیوں چاہ رہی یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن اس کیونکہ بھارت صاحب کچھ اور کاموں میں لگا ہے اس وقت جنگ ونگ کا کہاں ان کا مون ہے دوسری طرف جو ہے وہ ایک آڈیو لیک نکلی ہے اور وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی مادر ان لاغ کی ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید مارچل لاغ لگنے بھی جا رہا ہے جو کہ بڑی خطہ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا ہمارے امیر المومنی نے آج اید کا جشن کیا ہے زمانت پارک کے اندر انہوں نے جشن بنایا وہاں پر بچیوں نے گانے گئے ہیں انہوں نے اس میں آکے پھر آج کہا ہے کہ باجوے کو جو رشوت ہے خرابی ہیں تو وہ تو اس کو اچھے اس کو اچھی لگتی تھی وہ برا مانتے نہیں تھا آج پھر لوگوں نے اٹیک کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو اگر یہ سارا کچھ ہے اپنی مرضی کی چیزیں کر لینے اس میں سے اپنی مرضی کی کرپشن کر لینے ساری اس میں سے لیکن قوم کو بچانے کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا یہ زیادتی ہے آج اگر مارشلہ لگتا ہے حالات آپ کے بہت خراب ہیں اس کوئی شک نہیں ہے سخت فیصلے کوئی جو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ صرف آپ کی فوج ہی رکھتی ہے دوسرے کسی کے پاس کوئی سخت فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگے آئیں گے تو کیا کریں گے پھر ان کے ساتھ مل جل کے آگے پائیٹیاں بنائیں گے پھر پائیٹیاں بنانی شروع ہو جاتے ہیں قوم کو کچھ نہیں دیتے پرویز میں شرم صاحب نے بھی پائیٹی بنا لی تھی سیاسی چیف جسٹس افتخار چوئی صاحب باہر نکلے انہوں نے بھی سیاسی پائیٹی بنا لی تھی آپ یونی فارم میں بھی سیاست ہی کرتے ہو نا باجوا صاحب نے تو بڑے خوبصورتی سے اپنے چھ سار پچھلے سیاست کی ہو رہا نا یونی فارم پہن کے اب اُس طرح تو بنا لیتے ہو اگر یہ یہ کرنا ہے پھر پاکستان نہیں بچتا دیکھیں میں ایک چیز حقیقتاً آپ کو بتاؤں بحیثیت ہے سٹوڈنٹ اپ پولیٹیکل سائنس ڈیویلپنگ کنٹری سچ از پاکستان جہاں پہ تعلیم بلکل ہی نہیں ہے جہاں پہ اٹھارہ فرکے آپ سارا دل لڑتے ہیں فرکوں کے پیچھے جہاں پہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ یار اس نے بلیس میں بھی کی ہے کہیں تو لوگ پتھروں سے لوگوں کو مار دیتے ہیں پتھروں سے مار شک پڑ جائے تو کسی پہ یا ان حالات کے اندر اگر دیکھا جائے اکارڈنٹو دو پولیٹیکل سائنس ہمیشہ ترقی کے لیے سنسیر ڈکٹیٹرشپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن زور کس پہ سنسیر آپ کے ڈکٹیٹر تو آتے رہے ہیں ماضی کے اندر لیکن سنسیر نہیں ہے ڈلیور کر سکتے تھے زیاؤلہ صاحب کا مارشلہ سختری مارشلہ تھا کوڑے تک مائے گئے چوکوں میں لوگوں کو لیکن انڈسٹری نہیں لگا سکے پاکستان کی معاشی حالات اوپر نہیں کر سکے پیسہ بہت آیا یہاں پہ بہت آیا ٹریلرز میں آتے تھے ڈالر دوبائی ٹریلرز میں آتے رہے ہیں لیکن سارے وہاں سے لندن اور دوبائی اور امریکہ جاتے رہے ہیں وہاں ڈھوکا نہیں ہے یہ نقصان کیا اور دوسرا دہوے انہوں نے ریڈیکلائز کیا زیاؤلہ صاحب نے اگر اس طرح کا مارشلہ لگنا ہے تو پھر تو پھر you are over with it لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سرکمسائنس دیکھیں آپ کے ادارے اجڑ چکے ہیں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں اجڑ چکے ہیں روزانہ آڈیو نکل رہی ہیں اداروں کی میں سمجھتا ہوں آپ کے چیف صاحب جو چیف جسٹس صاحب روزانہ کہتے ہیں جی بیٹھ کے فیصلے کریں بیٹھ کے فیصلے کریں پنچائت بلوائیں پنچائت یار خود فائد ہی ساکسا تو آپ بیٹھتے نہیں خود تو آپ دوسرے ججوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو سیاستانوں کو کہتے ہو کہ بیٹھ کے فیصلے کریں اور دوسرا جو آپ کا امیر المومنین ہے جس کے لیے آپ روتے پھرتے ہیں عدالتوں میں بیٹھ کے وہ اس کی تقریریں سن لیں آج بھی انہوں نے جو تقریر کی کیا کی اور دوسرا ان کی ڈیمانڈ دیکھیں آج مولانا فضل و رحمان صاحب نے بالکل ایک بات کی اور حقیقت بحق کی بات کی امیر المومنین صاحب نے فرمایا کہ اگر میری two-third majority نہیں آتی تو میں election نہیں مانوں گا میں اس assembly میں نہیں بیٹھوں گا میں اس assembly کو پھر دوبارہ توڑ دوں گا میں آیا تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ ٹھیک نہیں وہ جو ہمارے ہمارے اس وقت جو Cambridge کے graduate ہیں جو ایچی سن سے پڑے ہوئے ہیں جو کہ پیدا ہوئے تھے پاکستان کو رول کرنے کے لیے بندیال صاحب ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی کہ میں جس کو support کر رہا ہوں اس کے اس کی اس کا mindset کیا ہے اس نے پہلے دو assembly ہیں وہ دوڑ چکا ہے وہ کہتا ہے جب two-third majority نہیں آئے گی میں اس assembly میں نہیں بیٹھوں گا میں اس assembly کو دوبارہ توڑ دوں گا آپ دس election ایک سال میں کرانے کیا آپ پیسے ہیں آپ کے پاس اور دوسرا میں دیکھیں ایک اس وقت اگر مارشلہ کو لگاتا ہے وہ فوراً ECL list نہیں بنائے گا وہ ان لوگوں سے جو 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 mandate خان صاحب کا کیا تھا امیر المومنین کا جنہوں نے نام ہی رکھا تھا تاریک انصاف mandate یہ تھا کہ باہر سے پیسے لائیں گے وہ جو ایک چھوٹا سا ایک بچہ تھا نا ننہ مونہ صاحب جس نے کہہ تیر کی تھی اس نے کہا ہم آئی ہیں میں اپنے مو پہ کس طرح پیسے پیکے گی وہ کہتا تھا کہ میں ان کے زیول ہے اس کے نواز شریف کی اور زنداری کے پیسے لے کر رہا ہوں گا ایک سنگل کھوٹا ڈالر نہیں لے کر آیا یہ کھوٹا ڈالر سوائے وعدوں کے آج پھر وہی باتیں آج پھر امیر المومنین نے وہاں زمان پارک میں یہی فرمایا ہے اوورسیز پاکستانیز کو میں کان سے پکڑ کے لا گئے یہاں پھینکوں گا وہ بچے دیں گے سال میں دو دو تو آپ ترقی کر دیں خدا کا نام لو یار آپ کی آپ کے آپ کی آپ کی پائٹی کا جو صدر ہے وہ ابھی سپین میں پراپٹیاں لے رہا ہے مہنی سلائی پراپٹیاں لے رہا ہے تو ہمارے پیسوں پر نظر ہے آپ کی کچھ ہی یار سوچ کے بولا کرو جو بولنا ہوتا ہے آپ کی پائٹی کے لوگ آپ کی پائٹی کا صدر پاکستان سے پیسے لے جا کے سپین میں پراپٹیاں لے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جہاں کے واپس آپ کے وہاں پہ قدموں میں ڈالروں کے ڈھیر لگا دیں کیسے کیسا تضاد ہے آپ کے اپنے بچے دیا living large in london ان کو جہاد میں کیوں نہیں لے کر آتی ہو پاکستان میں جوہاں نے بچے آ کے ان کو کون آئیں یار پی ٹی آئی کے لیے آپ سواب حاصل کریں آج بھی انہوں نے کہا ہے امیر المومنین نے آدمی تصویر پکڑ کے کہا ہے خواتین کو جاؤ تبلیغ کرو پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا ہے یہ تبلیغ ہے یہ تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں سواب لینے دیتے بھئی ان کو سواب کی ضرورت نہیں ہے جہاد کی ضرورت ان کو نہیں لیکن در حقیقت آرزو اگر جو سارے circumstances کو میں دو اور دو جڑوں کرتا ہوں تو آپ کی تباہی نظر آتی ہے اس میں امید کی کرن ابرتی بھی نظر نہیں آتی لیکن سر مارشاللہ والی بات تو بہت خوف ناک ہے کیونکہ پھر یہ دوبارہ میڈیا کنٹرول کر دیں گے اور جس طرح سے ہوتا ہے مارشاللہ میں نہیں وہی حال ہوگا ایک چیز دیکھیں اگر حالات تو تو اب مجھے یہ بتائیں آج کل کچھ حالات تھیں کہ خاصا ہم واپس آتے تو میڈیا کے کیا حالات تھے آپ کے موسم بے کون تھا بھئی وہ میڈیا سے ہی تھا نا گھر میں گھوس کر نہیں مارا تھا ان کو وہ دوسرے آپ کے کیا جن کے وہ جو جن کے اپارٹ آسطور آسطور صاحب کے گھر میں نہیں مارا گیا تھا اب سار عالم کو گولیاں نہیں لگی تھی تو یہ میرا پہلے کون سے آپ کے حالات کو میڈیا کے کوئی اتنے آج کل تھوڑا سا کوئی توجہ آئی ٹی بھی ہے ان کی بھرنا تو میرا آپ آپ تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے میں تو کہتا ہوں you are living in a hostage environment اور 22 کروڑ لوگ hostage environment میں آپ مجھے چھوڑی میں آپ سے بات پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں جی میڈیا کی بات اسمبلی کے اندر تکریر کرنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں exempt ہوتی ہے جو مرضی کر لیں وہ آپ کے ایمینے جو مرضی تکریر پٹیل صاحب کی software ہوئی آپ ڈیٹ کے نہیں ہوئی بلکل ہوئی بڑے مسے دار طریقے سے ہوئی اگدہ بھی مکر گئے ہوتا کہتے ہیں ہمارا استقاق ہے اسمبلی کے اندر ہم جو مرضی باتیں کریں کرو بھئی لیکن سار حامد میر صاحب نے جو بات کی سار نسیم زہرہ کے ساتھ حامد میر نے جو کچھ کہا اگر وہ حقیقت ہے کشمیر بیچ دیا ہے اور ہم جنگ نہیں تو سار جنگ کا ایسا ہی نہیں لڑ سکتے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے آپ نے ماضی میں جو آپ نے جو ماضی میں چار پٹاخے چلائے گھنٹوں کے ساتھ سے تھے مجھے کل پر کسی نے بات کی اس نے کہا بھی یا جنگ ہوگی انڈیا پاکستان کہ میں کہا پہلے بھی گھنٹوں میں ہوئی دنوں میں نہیں ہوئی ہمارے پاس تو اصلہ حالات ہی نہیں ہے لیکن ہر سو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو سنسیر لیڈرشپ کی سخت ضرورت ہے سخت ضرورت ہے پتہ نہیں کہاں سے آنی ہے میری سمجھ سے باہر ہے اس وقت آپ کا جو لوگ اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں یہ لیڈر نہیں اس میں کوئی شک نہیں اب وہ ایک انسان میں میں تو ہمیشہ ہی بلکہ ٹویٹ کرتا ہوں اس چیز کا میں خود متلاشی ہوں ڈھونڈ رہا ہوں کہ بائیس کروڑ لوگوں میں وہ انسان کون ہوگا جو پاکستان کو بچائے گا میری تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے خان صاحب کی باتوں کا تو تضاد ہی اتنا زیادہ ہے خان صاحب کے بارے میں تو والسٹریٹ جنرل لکھ چکی ہے کہ ریڈیکل آئیڈیاز ہیں ریکلس بیہیوئیر ہے امپریکٹیکل اس کے ساری آئیڈیالوجی ہے اور دیکھیں نا کہاں سائفر پہلے لے کر ایک سال کے اندر اندر پہلے سائفر سے کھیلا گیا پھر اب اب ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں ہم ناٹ انٹی امریکہ ہم ناٹ اب یہاں لابی فرمے ہیں اب کانگریسمان اسے باتیں ہو رہی ہیں بات نہیں کر رہی ہے ہوتے ہوتے وہ تو پنجاب پہ چیف منسٹر تک پہنچ گیا نا کہ اب ان کا نام آگیا ہے کہ جی موسی نکھوی نے مجھے ہٹا دیا ہے لیکن سر ساست یہ بھی ہے کہ جس طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں وہ جو آڈیو لیک آئی ان کی چیف جسٹس صاحب کی ساس کی تو اس پہ لوگ کہنے ہیں کہ جی وہ دو خواتین بات کر رہی ہیں یہ پرائیویٹ بات کو جو ہے وہ اس طرح سے ریکارڈ کر کے لگا دیا یہ تو غلط بات ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کیا کہیں گے کہ وہ دو عورتیں نہیں ہیں وہ چیف جسٹس کی ساس ہیں اور دوسری خاتون وہ ہیں جن سے پہلے ایک جسٹس صاحب ان کے ہزمن سے ایک جسٹس صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ مریم کو کھڑے لائن کس طرح لگانا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آرڈنری وومن نہیں ہے اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس میں لوگ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا آنکھوں پہ پٹی ہے نا بائس کروڑ لوگوں ہیں آنکھوں پہ پٹی ہے وہ تو کہتے ہیں مرشد ہے نا پیر بادش ہے پیر بادش ہے زندہ پیر اس نے یہ میسج میں یہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو میسج کیا ہے کہ میں جلسے میں تھی پھر اس نے اسی کے اندر دوسری خاتون نے کہا کہ جب میں کہتی ہوں دوسرے لوگ اندھی ہو جائیں پاگل ہو جائیں دوسرے لوگ سارے جو اس کے پی ٹی آئی کے اپونٹ ہیں پھر انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے بچوں کو کہا ہے عمر کے کہ تم وہیں ہی رہو اپنے باپ کے پاس رہو اور اس کے ذہن کو تیار کریں میرا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہی آپ چاہتے ہیں یہی آپ کو اچھا سب سے بڑی واقع ایکوزیشن آپ پہ پہ پہلے ہی ہے موجود ہے آپ پہ خوصہ صاحب کے اوپر ایکوزیشن موجود ہے کہ انہوں نے اس کو کہا تھا عمران خان کو خود کہا تھا کہاں سڑکوں پہ زلیل جو رہے ہو میرے پاس آو میں اس کو disqualify کروں پہلے ہی موجود ہیں اور باجوا صاحب اس پہ کئی دفعہ بول چکے ہیں کہ خوصہ صاحب کی اداوت تھی ان کے ساتھ ہی چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے ان کو کیا گیا تھا لیکن میری نظر میں اس وقت الیکشن الیکشن آپ کہتے ہیں حال اس چیز کا لیکن لیول پلائنگ فیڈ کون دے گا جو زیادتیاں پہلے disqualify کیا گیا نواز شریف کو آج وہ مظلوم نظر آ رہے ہیں اور جو establishment کی باتیں نظر آ رہے ہیں سامنے سنی جا رہی ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں تو وہ پھر مظلوم ہے اور playing level level فیلڈ میں پھر عمران خان کو بھی disqualify کرنا چاہیے ہوگا اور اس کے بغیر level playing فیلڈ میرے خیال اگر سیاست کرنی ہے جمہوریت کرنا ہے اور ورنہ جس طرح یہ جمہوریت جس طرح ماضی میں آپ کے نہیں ہے ٹوٹی پوٹی لوگ vote دیتے کسی کو تو جاتے کہیں تھے میں آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا میرے ایک بہت عزیز دوست تھے وہ election کی petitions میں کافی مشہور وکیل تھے انہوں نے بہت زیادہ cases کی اور وہ ہمیں کئی دفعہ انہوں نے یہ بتایا انہوں نے کہا میں جب تھیلے کھلواتا تھا تو وہاں ووٹوں کی بھی خباریں تھیلوں میں ہوتی تھی تو اگر اس طرح کا آپ کا سلسلہ ہے اگر اسی کو آپ جمہوریت سمجھتے ہیں تب ہی تو میں نے آپ کو کہا ہے نارزو کہ اکارڈنیٹو پولٹیکل سائنس یہاں اس طرح کے جنگل لا ہو جہاں 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 لوگ پورا پورا عملہ اٹھا لیا جائے امران خان صاحب کے دور میں ڈسکا کے اندر election ہوا تھا پورے عملے کو اٹھا لیا گیا تھا پوری رات پورا دن ان کو ہسٹیج رکھا گیا تھا پھر اس کے بعد کس طرح سسٹم کو ناکارہ کر کے اعلان کیا گیا تھا سارا دوہزہ اٹھارہ کے election تو اگر اس طرح کے ملک ہوں جس طرح کانگو ٹائپ کے ملک ہوں افغانستان ٹائپ کے آپ کے پاس سسٹم ہوں تو اس سے بہتر ہے مارشل آئی لگ گیا ہے کم سے کم عثمان بزدار جیسے چیف نیسٹر تو نہیں بن پائیں گے نا پھر اس کے بعد فرہ گومی ہے تو نہیں کم سے کام فوجی بھائی کچھ تھوڑے بہت تو پڑے لکھے ہوتے ہیں یہ تو دوسرے لوگ تو بلکل روتھلیس ہوگے پھر اڑاتے ہیں پیسوں کو اس طریقے سے کس نے ٹیکنیکل طریقے سے کتنی ٹیکنیکل طریقے سے واردات نے ڈالی جاتی ہیں لیکن میری ریکویس یہی ہوگی کہ مارشل لیکن سنسیر مارشل آئی اور پہلے دن ہی ان کو ایسی آئر بنانی ہوگی اور ان لوگوں کو جانے نہیں دینا ہوگا سب ان کو ہوتلوں مل جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مارا جائے آپ ایک چھوٹی سیکال ایم بی ایس کو کر لیں سعودی ری بی ایسے اور اس کو اس سے پوچھ لیں کہ بھائی جان یہ کس طرح کر کے آپ نے پیسے نکلوایا تھے تو ان سے پیسے نکلوا لیں آپ کو آئی ایم ایف سے بھی جان چھوٹ جائے گی ملک میں سانس بھی آ جائے گا اور جو ہمارے جو دوسری جو انسٹیوشن جہاں سے ساری یہ گند بلا آوازیں نکل رہی ہیں ان کو بلا کے تو ان کو کھڑا رکھیں آفیس میں یہ نہیں کہ ان کو بات سنو پہلے والے حالات نہیں سار پیسہ پھر صرف فوالیٹیشن سے تو نہیں نکالا جائے گا ایجنسی والے بھی نکالیں خوض والے بھی نکالیں سب ہی نکالیں پھر سب نے کھایا ہے لیکن سار بلاوت بھٹو جو ان کا جو کہا گیا ہے کہ انڈیا جائیں گے اور اس پہ کئی اعتراضات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور فوال چودی صاحب اگرہ بھی سب ہی ان کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے آپ کے خیال سے کتنا پریشر ہوگا بلاول بھٹو پہ کہ وہ جب انڈیا جائیں تو کیا بات کریں اور کیا نہ کریں دیکھیں میرے خیال میں ذاتی دور مجھ سے پوچھیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کی میری میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں انگلیش ان کی سپیکنگ گروہ ہے اس ویری ایڈوکیٹڈ پرسن اور ان کی گھرم بھی ہے سبجیٹ پیس میں کوئی شک نہیں تو میرے خیال میں ہمارے شاہ صاحب سے بہتر ہوں گے وہ شاہ صاحب بھی باہر آتے جاتے ہیں لیکن اتنی چارمنگ نہیں ہیں دوسرے وہ اور دوسرا اس وقت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ دو دو چار ہے ممالک کے درمیان اگر ریلیشنشپ ٹھیک کرنے ہو تو اس میں کمپلیکیٹڈ جب آپ کو پتا ہو کہ this is our matter of survival تو میں بیسے ذاتی طور پہ پوچھیں اگر مجھ سے تو میں سب سے زیادہ pressure اس وقت پاکستان پہ ہے ایک تو ان کو اس چیز سے جو حادثہ ہوا ہے بھارت کے اندر اس سے اپنے آپ کو clean رکھنا ہوگا کرنا ہوگا بتانا ہوگا that is میں سمجھتا ہوں that is a breaking point in between the relationship of india and pakistan right now کہ اس کے بارے میں sincere investigation اور سارے حقائق سامنے رکھنے چاہیے کہ دیکھیں state sponsor کچھ نہیں ہے جس نے کیا اس کا اپنا ذاتی مسئلہ اور پکڑے ان لوگوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کے boundary کے اندر ان کو کو اگر support حاصل ہے تو پکڑے اس کو روکے کے دوبارہ اس طرح نہ ہو کیونکہ یہ آپ کے relationship کو derail کرنے کی کوشش کی گئی ہے number one دوسرا اس میں بلاول بھٹو صاحب میرا خیال ان کا جانا ایک اچھی gesture ہوگا دوسرا میں یہ کہوں گا کہ شباز شریف صاحب نے trade minister بھیجا تھا بھارت میں بیسی میں اپنے high commission office میں تو میرا خیال ان کو چاہیے کہ اگر جائیں بلاول بھٹو صاحب تو trade کی بات کر کے ہیں trade کی بات کر کے ہیں اچھے relationship کی بات کریں اور جو differences ہیں آپ نے کوشش کریں ڈالاگ شروع کریں فیوچر پر سیکھٹری لیولی لیولی لیکن trade شروع کریں سب سے پہلے سار جیسے ایک journalist ہوا کرتے تھے کراچی میں آدھے شرک آوستی ہو سکتے ہیں اپنے پڑھاؤ نے تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان اور بھارت کا کسی نے ان سے پوچھا کہ کس طرح سے ملنا چاہیے پاکستان اور بھارت کو یا پاکستان کو بھارت کے ساتھ کے سبیئے کرنا چاہیے انہوں نے کہا ایسے ہی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کرتا ہے تو یہاں پہ ان کو یہ چیز ماننی چاہیے کہ پاکستان جو ہے بھارت سے ایک چھوٹی country ہے اور اپنی اکڑ کس بات کی دکھاتے ہیں نہیں دیکھیں دو چیزیں میں نے تو میں ماضی کے اندر آج نہیں کیونکہ میں اس دور کو دیکھا بھائی ایٹیز میں جب پاکستان was you can say economically somewhere better or something آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے definitely you have to recognize ke india has upper hand or he is your he is your elder brother right now or that that's the way it should be matter of fact uh اس وقت آپ کا comparison